اسلام علیکم فرینڈز آج ہم شاہ جہان اس کی لائف ہسٹری اور انڈو پارک ہسٹری کے تیس سالوں کا یعنی تھری ڈیکٹس کا جہدہ لیں گے کہ انڈو پارک ان تھری ڈیکٹس میں کیسا رہا کس طرح شاہ جہاں نے رول کیا کن کن چیلنجز کا سامنا کیا اس سب ڈیٹیل کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے یہ لیکچر جو ہیں اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ ہم انتہائی ضروری کنٹینٹ کو ہی اس ان لیکچرز کا حصہ بناتے ہیں تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو اور جو غیر ضروری انفارمیشن ہوتی ہے اس کو ہم اس کا حصہ نہیں مناتے فیلٹر آؤٹ کر دیتے ہیں کی فیکٹس اور ریلیونٹ انفارمیشن کو ہی اور انیلیسز کو ہی اپنے لیکچرز میں جگہ دیتے ہیں تاکہ کم ٹائم میں جو اس پیارنٹس ہیں ان کا کنسپٹ کریئر ہو اور پھر سارا جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ ایک کرنولوجیکل آرڈر میں ہوتا ہے تاکہ ڈیٹ وائز چیزیں آپ کو یاد رہیں تو ہم اس سے پہلے مغوریہ سلطنت کا جو پورا کنٹینٹ ہے پندرہ سو چھبی سے لے کر سولہ سو اٹھائیس تاکہ اس کو دیکھ چکے ہیں جہانگیر اور شہریار مرزا کی لائف کو دیکھا ہم نے خاص طور پر پچھلے لیکچر میں ہم نے جہانگیر کی لائف کو ریٹیل میں سٹڈی کیا اور ساتھ تھوڑا سا ہم نے شہریار مرزا کی لائف پہ بھی روشنی ڈالی تو آج کا ہمارا ٹاپک شاہ جہان کے بارے میں ہے کیونکہ شاہ جہان نے تیس سالوں تک برے سغیر پاکوہنگ پر رول کیا اور اسپیشلی جو بہت ساری تعمیرات ہیں جن میں شالی مارباغ ہے جن میں لال قلعہ ہے تاج محل ہے ان تمام تعمیرات کا جو بانی ہے یا فادر آپ کہہ لیں فادر آف دس آرکیٹیکچر وہ شاہ جہان ہی تھا شاہ جہان کی سٹوری کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان کریکٹرز کی لائف ہسٹری سے ہمیں بہت کچھ لینا پڑے گا ان کو دیکھنا پڑے گا جہانگیر ہے جہانگیر کی جو پیاری بیگم نور جہان نور جہان کا پھر بھائی آصف خان پھر محابت خان پھر شاہ جہان کی جو بیوی تھی ممتاز محل جن کی وفات کے بعد انہوں نے تاج محل تعمیر کروایا اور پھر ان کا جو ستیلہ بھائی تھا شہر یار مرزا یہ وہ پرسنل پرسنل ہیں جو جن کی لائف ہسٹری اور جن کو سمجھنے دروری ہے تاکہ شاہ جہان کی جو لائف ہسٹری آپ کو سمجھ آئے اور ایک اور بات بھی یہ بھی ہے کہ ان کو ڈسکس کیے بغیر ہم شاہ جہان کی جو لائف ہسٹری ہے اس کو سمجھ نہیں سکتے تو یہ ہم ان تمام جو پرسنلٹیز ہیں ہسٹوریکل کریکٹرز ہیں ان کے اوپر بات کریں گے شہاب الدین محمد خرم عرف شاہ جہان یہ پانچویں مغل ایمپیرر تھے مغل حکمران تھے جہانگیر کی بیویوں میں سے ایک بیوی کا نام تھا جگت گوسین بیگم اور یہ راجپوت پرنسس تھی ان کے بطن سے پرنس خرم کی پیدائش ہوئی یاد رکھئے گا کہ جہاں جہاں پہ ورڈ پرنس خرم آئے اس کا مطلب شاہ جہان ہی ہے کیونکہ سولہ سو سترہ میں جہانگیر نے اپنے بیٹے پرنس خرم کو شاہ جہان کا خطاب دیا تھا شاہ جہان کا مطلب ہے دی کینگ آف دی ورلڈ اور یہ پریشین میں کینگ آف دی ورلڈ کو کہتے ہیں شاہ جہان کا جو دور حکومت ہے وہ سولہ سو اٹھائیس سے لے کر سولہ سو اٹھاون تک تقریباً تیس سال بنتے ہیں اور ہسٹورین جیل مہتا نے لکھا ہے کہ مغل امپائر جہانگیر کے دور میں اپنی پیک کے اوپر پہنچی تھی کلوری کے پیک کے اوپر تھی جہانگیر کے چار بیٹوں میں سب سے زیادہ کامپیٹین تھا مختصراً یہ بات کرتے چلیں کیونکہ ان باتوں کو ہم لٹیل میں ڈسکاس کرنے جا رہے ہیں آنے والے لیکچر کے آنے والے حصے میں کہ جہانگیر کی وفات سولہ سو ستائیس میں ہوئی اس کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں میں تخت کا جھگڑا ہوا شاہ جہان اس میں بیکٹوریس چھہرہ اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ جب جہانگیر کی موت ہوئی تو ان کے بیٹوں کے درمیان تخت کا جھگڑا ہوا اور جب شاہ جہان کی ڈیتھ ہونے سے پہلے ہی بلکہ شاہ جہان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا بلکہ اس سے بھی برا ہوا کہ شاہ جہان کی زندگی کے دوران ہی اور انگزیم نے تخت پہ قبضہ کر لیا تھا تو ایک کہاوت ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یہ چیز جو ہے وہ ہسٹری میں بہت زیادہ ہمیں ملتی ہے یہ بات کسی جنہیں صحیح کہی ہے کہ تاریخ سے آپ بہت زیادہ سیکھتے ہیں بہت زیادہ سبق ملتا ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ جو کچھ شاہ جہان نے کیا اس کے بیٹوں نے اس سے بھی برا کیا کہ شاہ جہان کی زندگی میں ہی اس کو نظر بند کر دیا تھا اور انگزیم نے تخت پہ قبضہ کر لیا تھا وہ ہم ڈسکس کریں گے لیکن ابھی بات ہو رہی ہے ان کے باپ جہانگیر اور شاہ جہان کی تو جیسے ہی ان کے باپ کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے میں شاہ جہان فاتح رہے تخت پہ قبضہ کیا اور اپنے تمام جو ریولز تھے جو کلیمنٹس تھے تخت کے ان سب کو مروا دیا اور جنمری سولہ سوٹھائیس میں تخت پہ بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا شاہ جہان کچھ باتیں ہم ریپیٹ اس لیے بھی کریں گے تاکہ آپ کو یاد رہیں ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے کیونکہ جب ہم کسی خاص کریکٹر کی بات کریں گے تو اس کریکٹر کی پوری لائف ہسٹیو کو بھی ساتھ ساتھ بیان کر دیں گے اس لیے ریپیٹیشن کا بھی خطرہ ہے اور ایک لحاظ سے تھوڑا ترتیب کا بھی آگے پیچھونے کا خطرہ ہے وہ اس لیے ہے کہ چیزوں کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے ریپیٹیشن سے اس لیے میں نہیں گھبراتا ہوں کہ ریپیٹیشن سے بہرحال آپ کو کچھ چیزیں ذہنشین ہوتی ہیں تو شاہ جہان نے ایک کام کیا کہ جب اس کے باپ جہانگیر اور اس کے ستیلے بھائی خسرو مرزا کے درمیان وار آف سیکسیشن چل رہی تھی تو یہ نیوٹرل رہا یہ ہم ساری بات پچھلے لیکچر میں جو جہانگیر کے بارے میں ہم نے کیا تھا اس میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیسے خسرو مرزا نے ریولٹ کیا سولہ سو پانچ میں اپنے باپ کے خلاف کیونکہ خسرو مرزا کو اکبر کی ایک ویل تھی اکبر کی خواہش تھی کہ خسرو مرزا میرا جانشین بنے لیکن جہانگیر نے تخت پر قبضہ کیا تھا اور خسرو مرزا کو اس بات کا علم تھا اور اس کی خواہش تھی کہ وہ اگلا مغل حکمران ہو لیکن اس کی یہ خواہش ناکام ہوئی کیونکہ بعد میں جہانگیر نے اپنے بیٹے خسرو مرزا کو مروا بھی دیا تھا تختل کروا دیا تھا تو بلکہ کئی بعد میں شاہ جہان نے ہی اپنے بھائی کو خسرو مرزا کو اگزیکیوٹ کر دیا تھا تو لیکن جب تک خسرو مرزا اور جہانگیر کی آپس میں لڑائی چل رہی تھی تب یہ نیوٹرل تھا اسی وجہ سے اس نے اپنی ایڈوکیشن اور ٹریننگ پر فوکس کیا تیرہ اندازی پریشین اور بندوق چلانا سکھی سولہ سو آٹھ میں جہانگیر نے اپنے بیٹے خورم کو حسار فروضہ کی جاگیر دی سرکار دی اس کا مطلب نہیں تھا کہ یہ جہانگیر کا ارادہ ہے کہ اس کو اپنا ولی عید مقرر کرے اب اس کی شاجیوں کی بات کرتے ہیں شاہ جہان کی شاجہ ہیں انہیں پہلی شادی کی پرینسز کندھاری بیگم سے جو کہ شاہ اسماعیل وانف پرشیہ کی پڑپوٹی تھیں اور وہاں سے ان کی ایک بیٹی بھی ہوئی سولہ سو بارہ میں انہوں نے شادی کی ارجمند بانو بیگم سے جو کہ تاریخ میں ممتاز محل کے نام سے مشہور ہوئیں اور یہ نوجوان لڑکی اس کا تعلق انتہائی مالدار پریشن فیملی سے تھا جو کہ اکبر کے دور سے ہی مغل بادشاہوں کی خدمت میں تھے اس کے جو دادا مرزا غیاس بیگ ہیں جن کو اعتماد الدولہ کا بھی خطاب ملا اس نے جہانگیر کے فنانس مستر کے طور پر بھی تعم کیا اور مہر النساء سوری یہ جو ارجمند بانو بیگم ہیں ممتاز محل یہ ان کے باپ آصف خان اور ان کی جو پھوپی کہہ لیں آصف خان کی بہن نور جہاں یعنی یہ ان کی پھوپی تھی اور چودہ بچے ہوئے جہانگیر کے شاہ جہان کی الجمند بانو بیگم سے سات لڑکپن تک پہنچے ان کا انتقال بھی ڈیلیوری کے دوران ہی ہوا واقعہ کچھ جو ہے کہ ممتاز محل کے ہاں جب فورٹینٹ چائلڈ کی پیدائش ہونی تھی جو کہ گوھر آرہ بیگم تھیں تو اس وقت کمپلیکیشن کے دوران ان کا انتقال سات جون سو سو کرتیس کے ہوا اور جب ان کی عمر جو تھی ممتاز محل کی وہ صرف اٹیس سال تھی تو ان کو وہاں پہ ازنداباد گارڈن میں تپتی ریور کے ساتھ آردی طور پہ بری کیا گیا بعد میں ان کو تاج محل کے اندر شفٹ کیا گیا ان کی میت کو ان کی ریمینز کو اور اس کے بعد تاج محل کی تعمیر شروع ہوئی اور تاج محل میں ان کو بعد میں دفن کیا گیا ان کی میت کو اور شاہ جوہان جو تھا اس کی اور بھی بیویاں تھیں لیکن اصل جو ان کا محبت تھی وہ ان کو اپنی بیوی ممتاز محل سے تھی آجاتا ہے کہ ان کی بفات کے بعد شاہ جہان بہت دا پریشان رہا بہت دا اس کی یاد میں دکھی رہا اگر ہم بات کریں شاہ جہان کی شاہ جہان نے سلطنت کا سارا نظام اپنے سسر آصف خان کے حوالے کر دیا تھا خود بھی گاہے بگاہے معاملات سلطنت کو دیکھتا جاتا تھا لیکن زیادہ تر فوکس ان کا تعمیرات پہ تھا ان کی مشہور تعمیرات اگر ان کو شاہ جہان شاہ تعمیرات کہہ دیا جائے تو یہ نامناسب نہیں ہوگا انہوں نے بہت ساری تعمیرات کرائیں جو آج بھی موجود ہیں بہت جادگار تعمیرات کرائیں اور نغلیہ دور کی تعمیرات ہیں ان کا بہت بڑا حصہ شاہ جہان کے دور میں مکمل ہوا یا تعمیر کروایا انہوں نے تاج محل ہے ریڈ فورٹ جس کو لال قلابی کہتے ہیں اور شاہ جہان مسجد جو کہ تھٹھا میں ہے یہ سولہ سو سنتالیس میں بنی جامعہ مسجد ڈلی یہ سولہ سو پچاس سولہ سو چپن کے درمیان تعمیر ہوئی وزیر خان مسجد لاہور یہ آپ کو اندرون لاہور میں ملتی ہے شاہی حمام کے ساتھ یہ سولہ سو چونتیس سولہ سو چالیس کے درمیان مکمل ہوئی سات سالوں میں مکمل ہوئی موتی مسجد یہ لاہور فورٹ کے اندر ہے اور یہ سولہ سو تیس سولہ سو پیتیس کے درمیان مکمل ہوئی یعنی اس کی تعمیر ہوئی سولہ سو پیتیس میں مکمل ہوئی شالی مار باغ بہت مشہور باغ لاہور میں اور اس کی تعمیر سولہ سو سو چالیس اور بیالیس میں ہوئی محابت خان مسجد پشاور میں سونہ سو چالیس میں اکمل ہوئی یہ ہے تاج محل تاج محل محبت کی علامت ہے اور کسی لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے کہ تاج محل محبت کی آنکھ سے نکلا ہوا وہ آنسو ہے جو وقت کے رخصار پہ منجمد ہو کے رہ گیا ہے تاج محل وائٹ ماربل سے بنا ہوا ہے اور دنیا کے سات عجوبوں میں سے یہ ایک عجوبہ شمار ہوتا ہے آگرہ کے اوپر اس کو تعمیر کیا گیا آنڈی رائٹ بینک آف ریور یمنا اس کا جو تعمیر ہے سونہ سو بیتیس میں آرڈر ہوئی کمیشن ہوئی اور بیس سالوں بعد سونہ سترے پن مکمل ہوئی اس کی تعمیر کے اوپر جتنا خرچ آیا وہ دوزر بیس کے ریٹ کے مطابق تقریباً ایک بلین یو ایس ڈالر کے برابر ہے بیس سال لگے وائٹ ماربل سے بنا ہوا ہے اور یونیسکو کے ورلڈ ہریٹیج سائٹ میں یہ نائنٹین ایڈی تھری میں اس کو یونیسکو کے ورلڈ ہریٹیج میں شامل کیا گیا اور یہاں پہ ہی ان کی محبوب بیوی ممتاز محل دفن ہے اس کو سیمبل آف لف کہا جاتا ہے اور اس کے جو چھوٹے سائز کے سیمبل ہیں چھوٹے خاکے جو ہیں اس طرح کے ٹوائس وہ تہائف میں دیننگ کا رواج ہے اینولی آٹھ ملین سیاہ یہاں پہ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں پھر اس کے بعد ریڈ فورٹ لال قلعہ یہ اس کی تعمیرات یہ تعمیر بھی شاہ جہان کے دور میں ہوئی اس کو لال قلعہ یا دلی قلعہ کہتے ہیں اور یہ مغل بادشاہوں کی رہشگاہ تھا اس کی تعمیر کا حکم بارہ مئی سوڑہ سوڑتیس کو ہوا جب شاہ جہان نے فیصلہ کیا کہ کیپٹل کو آگرہ سے دلی کی طرف شفٹ کرنا ہے اور اس کی تعمیر چھے اپریل سوڑہ سوڑتالیس کو مکمل ہوئی نادر شاہ نے جب حملہ کیا سترہ سوڑتالیس میں انڈیا پہ مغل انپیئر پہ تو اس فورٹ کا بہت نقصان ہوا بہت لوٹ مار ہوئی پھر یہ دوبارہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ اعدادی کی نقامی کے بعد برٹیشرز نے بھی اس کو کافی نقصان پہنچایا ڈیمیج ہوا یہ ریڈ فورٹ پندرہ آگست انیس سوڑتالیس کو اس امارت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پندرہ آگست انیس سوڑتالیس کو جب پارٹیشن ہوئی تو فرسٹ انڈین پرائم میریسٹر جباہ لال نیرو نے یہاں پہ انڈین فلیگ جو ہے انڈیا کا جو جھنڈا ہے وہ اس کے لہوری گیٹ پہ لہر آیا تھا اب ہر سال پندرہ آگست کو جو انڈین پرائم میریسٹر ہوتا ہے وہ انڈین فلیگ کو یہاں پہ ہوشٹ کرتا ہے ہوشٹ کرتا ہے لہراتا ہے اور یہاں پہ یہاں سے ہی جو نیشنلی براؤڈ کاؤس سپیچ ہے وہ یہاں سے نشر ہوتی ہے پھر شاہ جہان کے پاس کوہ نور ہیرا بھی رہا کوہ نور ہیرا کی ہسٹری کے اوپر اگر بات کی جائے تو بات بہت لمحی چلی جائے گی اس کے اوپر ایک سیپریٹ لیکچر بن سکتا ہے یہ بہت سارے ہاتھوں سے ہوتا ہوا شاہ جہان تک پہنچا شروع میں یہ علاو دن خلجی کے ہاتھ لگا ملوہ سے پھر اس کے بعد یہ راجہ آف گوالیار بکرمہ جیت کے پاس آیا وہاں سے ہمائیوں کے پاس آیا اور ہوتے ہوتے یہ شاہ جہان تک بھی پہنچا شاہ جہان کے بعد اس کے بیٹے جہانگیر کے پاس بھی آیا یہ بھی ایک روایت ہے کہ شاہ جہان کی بیٹے اورنگ دیب کے پاس آیا یہ بھی ایک روایت ہے کہ جب اورنگ دیب نے تخت پہ قبضہ کر لیا اور اپنے باپ شاہ جہان کو ہاؤس ریسٹ میں کر دیا تو اس نے اپنے باپ شاہ جہان سے کوہ نور ہیرہ اور جوہرات مانگے تھے لیکن شاہ جہان نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے اسرار کیا تو میں ان تمام جو بھی میرے پاس ہے میں اس کو تھوڑے سے مکمل طور پر کرش کر دوں گا لہٰذا آپ مجھ سے نہ مانگیں اور پھر اورنگزیب نے اسرار نہیں کیا اس پر لیکن شاجہ آن کی موت کے بعد اویسلی یہ اورنگزیب کے پاس چلا گیا تھوڑا سا بات کرتے ہیں پرنس فورم کے ملٹری کمپینز کی شاجہ آن کی ملٹری کمپینز کی سولہ سو چودہ میں انہوں نے ایک آرمی کو کمانڈ کیا جس نے جس کی تداد بیس ہزار تک تھی اور یہ میوار کی کمپینز تھی پیدر پہ حملے کیے چوکیاں بنائیں رانہ امر سنگھ ون آف میوار سبمیٹڈ اور میوار جو ہے یہ مغل ایمپائر کی ویسل سٹیٹ بن گیا سولہ سترہ میں شاجہ آن نے سکسیس فولی جو دکن کے لوڈیز سے ان کا مقابلہ کیا اس وقت تو یہ پرنس فورم تھا لیکن ان کی ملٹری ایٹیومنٹ تھے شاجہ آن کو جہانگیر نے پرنس فورم کو شاجہ آن کا خطاب بیا اب ہم بات کرتے ہیں کہ پرنس فورم کے اگلے ایمپیرر بننے میں کیا مشکلات تھیں کیا چیلنجز تھے آپ کو بتاتا چلو کہ سب سے بڑی ہزمنٹ شیر افگن سے تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی جہانگیر کے دوسرے بیٹے شہریار سے کر دی تھی شہریار مرزا سے اس لیے یہ اپنے داماد شہریار مرزا کو ہی اگلا مغل حکمران بنانا چاہتی تھی اور یہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئی کیونکہ شہریار مرزا نے تین وہنوں تک لاہور کے تقس پر قبضہ کیا اور یہ سات نومبر سولہ سو سو ستائیس سے لے کر انیس جنوری تک انہوں نے انیس جنوری سولہ سو اٹھائیس تک رول بھی کیا لیکن ان کا رول آویسلی لیمیٹڈ تھا پھر عاصف جا آیا عاصف خان آیا اور عاصف خان نے اس کو شکست دی اور پھر اس طریقے سے عاصف خان کے جو داماد پرنس خورم یعنی شاہ جہان نے تخت پر قبضہ کر لیا یہ ایک ان کی راستے مشکلات تھیں اب ہم بات کرتے ہیں دوبارہ واپس جاتے ہیں ہسٹری میں کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب پرنس خورم نے اپنے والد جہانگیر کے خلاف بغاوت بھی کر دی سولہ سو بائیس میں پرنس خورم نے احمد نگر بجاپور اور گلکنڈا کی فورسز کا مقابلہ کیا اور ان کو شکاست دی لیکن سولہ سو بائیس میں ایک اور واقعہ ہوا واقعہ یہ ہوا کہ یہ وہ وقت تھا جب جہانگیر معاملات سلطنت میں ردہ دلچسپی نہیں لیتا تھا بلکہ زیادہ تر معاملات نور جہان کے سپرگ تھے نور جہان نے حکم دیا شاہ جہان کو کہ آپ جائیں کندھار کی طرف اور کندھار کی اوپر کیونکہ پرشین نے اٹیک کر دیا ہے لہذا کندھار کو پرشین سے بچائیں شاہ جہان کو یہ لگا کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا دور تو پیچھے نور جہان میرے والد کو کنونس کر لے گی اور اپنے داماد یعنی میرے سطحلے بھائی شہر جہار مرزا کو نیا حکمران بنا دے گی نیکسٹ موگل امپیرل لہذا شاہ جہان نے انکار کر دیا اور پھر شاہ جہان نے ایک اور کام یہ کیا کہ اس نے جو شہر یار برزا کی جاگیر تھی دھول پر اس پہ بھی قبضہ کر لیا اور آگرہ پہ بھی حملہ کر دیا اب یہ وہ باتیں تھیں جو کہ جہانگیر کو ناغوار گزری سخت خصے میں تھا جہانگیر جہانگیر نے اپنے کمانڈر محبت خان کو بھیجا کہ آپ جائیں اور باغی پرنس خورم کا مقابلہ کریں تو پرنس خورم کو دیکن آرمی کی بھی سپورٹ تھی کجرات اور مالوہ نے بھی پرنس خورم کو سپورٹ کیا تھا اور جنگ ہوئی محبت خان کے انڈر جو مغل فورسز تھی انہوں نے باغی شہزادے شاہ جہان پرنس خورم کو شکست دی پیدر پیش شکستیں کھانے کے بعد فینلی شاہ جہان جو ہے وہ دیکن لوٹ گیا اور وہاں پہنچ کے اس کو پھر خیال آیا کہ مجھے معافی مانگنی چاہیے تو بلاخر اس نے اپنی حوالت سے معافی کی ذرخواست کی اور سولہ سو چھبیس میں جہانگیر نے ریالائز کیا کہ مجھے اپنے بیٹے پرنس خورم کو یعنی شاہ جہان کو معاف کر دنا چاہیے تو انہوں نے معاف کر دیا اور اگریمنٹ کے طور پہ جو شاہ جہان کے دو بیٹے تھے دارا سکو اور اورنگزیب یہ ہوسٹیج کے طور پہ اپنے دادا جہانگیر کی کورٹ میں بھیجے گئے تو اس طریقے سے پرنس خورم کی بغاوت یعنی شاہ جہان کی بغاوت اینڈ ہوئی یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس لحاظ سے شاہ جہان لکی بھی تھا کہ جہانگیر نے اپنے پچھلے بیٹے پرنس خسرو مرزا کو بالکل بھی معاف نہیں کیا تھا بغاوت پہ لیکن جہان پہ انہوں نے شاہ جہان کو معاف کر دیا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس ٹائم نیا نیا ان کو اتدار ملا تھا اور تب دو تین چار ماہ ہی ہوئے تھے جبکہ ان کے بیٹے خسرو مرزا نے بغاوت کر دی تھی اب ان کو کافی ٹائم ہو چکا تھا یعنی کوئی اراؤنڈ ستنہ اٹھارہ سال بیس سال ہو چکے تھے تو لہٰذا میں بھی ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ تھا اپنے بیٹے شاہ جہان کے لیے کہ انہوں نے اس کو معاف کر دیا تو پرنس خورم کی جو ریفیوزل تھی اس کی وجہ سے کندھار ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور اٹھارہ سو اٹیس میں پھر بعد میں جب شاہ جہان تخت پہ تھا سولہ سو اٹیس میں تو سولہ سو اٹیس میں اس کو ایٹین تھرٹی ایٹ کی وجہ سے سکسٹین تھرٹی ایٹ پڑا جائے تو شاہ جہان اور اس کے بیٹوں نے دوبارہ کیپچر کیا کندھار کو گیارہ سالو بعد پھر پرشنل نے ایک مرتبہ کندھار کو اپنے قبضے میں لے لیا اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا کہ پرنس خورم یعنی شاہ جہان نے تخت کے اوپر کیسے قبضہ کیا یہ بات ہم پچھلی لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں اور دوبارہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ نور جہان یہ چاہتی تھی کہ ان کا داماد شہریار مرزا حکومت کرے اور اگلا مغل حکومت بنے آصف خان نور جہان کے بھائی یہ چاہتے تھے کہ ان کا داماد پرنس خورم جو ہے وہ حکومت کرے تو جب شہریار مرزا نے لاہور سے اپنی حکومت کا اعلان کیا تو اس ٹائم آصف خان اپنی فوج لے کے آئے شہریار مرزا کے مقابلے میں اور لاہور کے نزدیک جنگ ہوئی اور اس جنگ میں شہریار مرزا کو شکست ہو گئی شکست کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ شہریار مرزا کے ساتھ جو نوبلز تھے وہ ایکچوری درپردہ وہ آصف خان سے ملے ہوئے تھے آصف خان نے شہریار مرزا کو شکست دی اور وہاں پہ لاہور میں لاہور میں تخت پہ قبضہ کر لیا اور پیغام بھیجوایا خورم کو کہ آپ آئیں اور اپنا تخت سنبھالیں یعنی اپنے داماد کو پیغام بھیجوایا تو اس طریقے سے اور اسی دن ہی جس دن ہی یہ پیغام جس دن ہی پرنس خورم نے تخت سنبھالا تیس جنوری کو اسی دن ہی شہریار مرزا کو قتل کروا دیا گیا یہ ہم نے بات کی تھی نور جہاں کی نور جہاں کی بارے میں یہ باتیں ہم کہہ چکے ہیں پچھل لیکچر میں اگین یہ باتیں دسکس ہو چکی ہیں کہ نور جہاں کا بہت اینفلوینس تھا یہ لینیج ہے اور اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ سا جہاں کا باپ جہاں گیر جہاں گیر کا باپ اکبر اکبر سان اف امائیو سان اف بابر سان اف عمر شیخ مرزا سان اف سلطان ابو سید سان اف پرنس سلطان محمد سان اف پرنس میرن شاہ سان اف تیمور اس طریقے سے ان کا تیمور سے شجرہ جاں ملتا ہے آسف خان کی بارے میں نے بات کی کہ دیم وزبول حسن او گارڈ تی ٹائٹل آف آسف خان بائی جہاں گیر ایو 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 پردر آف نور جہاں اس کی بیٹی ممتاز مالکی شادی شاہ جہاں سے ہوئی تھی محبت خان اب محبت خان کے بارے میں ایک دلچسک بات پڑا دوں محبت خان وہ جرنیل تھے ملٹری کمانڈر تھے جس کو نور جہاں نے شادہ خرم کی بغاوت کو چلنے کے لیے بھیجا تھا لیکن جب محبت خان نے پرنس خرم کو شکست دے دی تو نور جہاں ان سے کیور ہوگی کہ کہیں محبت خان تخت پر بھی قبضہ نہ کر لے تو انہوں نے کیا کیا کہ نور جہاں نے پرنس خرم کے اوپر لزام لگایا کہ آپ مس کنڈکٹر مرتقب ہوئے ہیں لہذا آپ آئیں اور رائل کورٹ میں اپنا ٹرائل فیز کریں تو محبت خان 1626 میں یہ ایک آرمی لے کے آئے رائل راجپورٹ کی پنجاب کی طرف اور ریور جہلم کے نظریک جہانگیر کا جو خیمہ تھا جو ٹینٹ تھا وہاں پہ آکے ملے اور وہاں پہ انہوں نے جہانگیر کو ہوسٹج بنا لیا نور جہاں نے یہاں پہ بڑا وائز پلے کیا اور جہانگیر کو عزاد ایسے کروایا کہ انہوں نے یہ بھی سرنڈر کر دیا نور جہاں نے بھی اور نور جہاں نے جہانگیر کو اعتماد میں لیا کہ آپ کو محبت خان کے ساتھ یہ شو کریں محبت خان کو کہ میں اپنی بیوی سے تنگ ہوں اور مجھے آپ نے اچھا کیا کہ اپنی بیوی کے چنگل سزاد کرا دی اور اب یہ ہے کہ میں آپ کی جو بادشاہت ہے اس کو مانتا ہوں تو آپ یہ جو راجپورٹ گارڈ نہیں ہاتھ اٹھا دیں تو اس طریقے سے راجپورٹ گارڈ ہٹھا دیا گئے پھر یہ وہاں سے چلے لاہور کی طرف نور جہاں نے پیغام بھیجوایا اپنے نوبلز کو اور اپنے دوسری آرمی کو کہ آپ آئیں تو جب یہ راستے میں سے لاہور کے تو وہاں پہ لڑائی ہوئی اور محبت خان کی فوج کو شکاست ہوئی اور محبت خان دکن بھاگ گیا اور دکن میں جا کے یہ جا کے ملا پرنس خورم سے پرنس خورم اور محبت خان یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ محبت خان آرےڈی پرنس خورم کو شکاست دے چکا تھا لیکن پرانے وقت کے دشمن اب دوست بن گئے تو اس کو بعد میں شاہ جہان نے یعنی پرنس خورم نے جب یہ شاہ جہان بنے جب یہ نیکسٹ ایمپرر بنے تو انہوں نے محبت خان کو گورنرہ خجمیر بھی بنا ریا تھا جہانگیر بلاخر 28 اکتوبر 1927 کو فوت ہو گیا اور ان کی وفات کے ساتھ ہی وار آف سکسیشن سٹارٹ ہوئی امانگ اٹس ٹو سنز شہریار مرزا اور شاہ جہان یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں شہریار مرزا کی بیٹی تھی محر النساء جہان سے شہریار مرزا کی بیٹی تھی ازانی بیگم جو کہ محر النساء بیگم سے تھی اور محر النساء بیگم نور جہان کی بیٹی تھی جیسے ہی جہانگیر کی موت ہوئی اسی ٹائم پہ اس نے طاقت پہ قبضہ کر لیا اور لاہور سے رول بھی کرتے رہے کوئی دو تین مہینے نومبر ساتھ سونا سوٹائیس سے لے کر جنوری انیس سونا سوٹائیس تک اراؤنڈ ٹو منس شاہی خزانے سے بہت سارا پیسہ تقسیم کر آئے اپنے نوبلز میں لیکن اس کے نوبلز جو تھے وہ آصف خان سے مل گئے اور آصف خان اور جب شہریار مرزا کی فورسنس کی لڑائی ہوئی تو شہریار کو شکست ہو گئی اور اس کو قیدی بنا لیا گیا اور اس طریقے سے ان کا مقصر دور جو ہے وہ اس قطعہ کو پہنچا شاہ جہان نے یوں لاہور کے تخت پہ جنوری تئیس سونا سٹائیس کو قبضہ کر لیا تخت پہ بیٹھ گئے شہریار کو پھانسی دیا دی گئی اسی دن ہی اور شاہ جہان نے اسی دن ہی اپنی بھتیجے دعویڑ گرشاک اور جو کہ خسرو مرزا کے بیٹے تھے ان کو پھانسیاں دیں اپنے قزنز تیمارس اور ہوشنگ ان کو بھی پھانسی دی جو کہ ان کے پرنس دانیال مرزا کے بیٹے تھے اور نور جہاں ہاؤس ریسٹ میں رہی رائیل فورٹ لاہور یہاں پہ اس طریقے سے شاہ جہان نے طاقت کو لیا اور اکبر کی جو لبرل پالیسیز تھیں ان کو ان کا خاتمہ کیا ایک ان کے دور میں جنرل سٹیبیلٹی آئی سنٹرلائزڈ ایڈمیسٹریشن تھی اکارڈنٹ اکارڈمیسٹ اینگیس میڈیسن مغل ایرہ میں انڈیا کا جو شہر تھا وہ جڈی پی کا وہ بائیس اشاریہ سات پرسنٹ سے جو کہ سونہ سو میں تھا یہ گروہ کیا ٹوینٹی فور پوائنٹ فور پرسنٹ آف ٹوٹل جڈی پی آف دی ورلڈ ان سیونٹین ہنڈرڈ اور اس طریقے سے یہ دنیا کی سب سے بڑی ایکانومی تھی اس دور میں اٹس سرپاس چینہ تو شاہ جہان کے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ بہت بہت امیر ملک تھا جڈی پی کے پوائنٹ آفیو سے سونہ سو باتیس میں شاہ جہان نے ایک بہت بڑے قہد کا سامنا کیا مغلیہ سلطنت نے سونہ سو تیس میں دیکن نے فرمائن آیا بہت سویار فرمائن تھا قہد تھا لوگ بوک سے مرے شاہ جہان نے لوگوں کے لئے فری کچن بنائے ان کو فری کھانا دیا گیا شاہ جہان کی جو آرمی تھی وہ نو لاکھ گیارہ ہزار انفرنٹری مسکٹیئرز اور آلٹریری مین پر مجھتے مل تھی اور ایک لاکھ پچاسی ہزار گوٹ سوار تھے وہ وہ مل تری کمانڈر شاہ جہان اور دیکن نے بہت ساری فتوحات کی سولان سو باتیس میں دورت آباد مہراشترا کا قلعہ فتح کیے سولان سو اچھتیس میں بیجا پور کو اور اورنگزیب کو دیکن کا گورنر بنایا وہی اورنگزیب جس نے بعد میں اس سے تخت چینہ مغل ایمپائر کو ایکسپینڈ کیا ویسٹ میں بیونڈی خیبر پاسٹو گزنا اور تندھار سبتمبر سولان سو ستاون میں بیمار پڑ گیا اور جیسا یہ بیمار پڑا وار آف سکسیشن سٹارٹ ہو گئی ان کے بیٹوں کے درمیان اس کے چار بیٹے تھے چاروں کے چاروں بیٹے جو تھے وہ ممتاز محل سے تھے دارہ شکو جو کہ ممتاز محل کے بڑے بیٹے تھے انہوں نے چونکہ یہ ان کے ساتھ ہی تھے جہاں انہوں نے وہاں پہ ریجنٹ کے طور پہ اپنے آپ کو لیکلئر کر دیا کہ میں اب قائم مقام مغل ایمپائرن ہوں کیونکہ جہانگیر بیمار ہیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے قائم مقام مغل ایمپائرن ہوں کیونکہ شاہ جہان بیمار ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہ جہان کی یہ خواہش تھی کہ ان کا یہی بیٹا دارہ شکو ہی اگلا حکمران بنے لیکن اس میں ایک رکاوٹ یہ تھی کہ تھوڑا دارہ شکو کے جو مذہبی خیالات تھے ان سے بہت سارے درباری اختلاف کرتے تھے مثلاً یہ تمام مذہب کو دنیا کے تمام مذہب کو ایک ایسا مذہب کہتا تھا تو اس نے جب اناؤنس کیا کہ میں ایویل بی ایکٹنگ ای ایکٹنگ ایمپیرنر آف مغل ایمپیر تو اس کے جو چھوٹے بھائی تھے شجا اور مراد بخش شجا واضبیسرہ پنگال اور مراد بخش واضبیسرہ آف کجرات انہوں نے اپنی ازادی کا اعلان کیا اور آگرہ کی طرف بڑے اور انگزیب جو دکن کا واضح رائے تھا انہوں نے بہت بڑی آرمی جمع کی اپنے ساتھ مراد بخش کو ملایا اور دارہ کی آرمی کو آگرہ کے نزیق شکست دی دی ان دی بیٹل آف سموگر اور یہ شکست دنے کے بعد آہ اورنگزیب نے تخت پہ قبضہ کیا تیسرے بیٹے اورنگزیب نے قبضہ کیا اور شاہ جہان بعد میں بیماری سے ٹھیک ہو گیا تھا لیکن اورنگزیب نے اس کو ہاؤس ریسٹ میں کر دیا نظر بند کر دیا گھر پہ آگرہ فورٹ میں جولائی آہ پیفٹی ایٹ میں اور آٹھ سال تک تقریباً ساتھ سے آٹھ سالوں تک آہ یہ نظر بند رہا اور ان کی پھر ڈیتھ ہوئی جنوری تیس سولہ سو چیسٹھ میں تقریباً ساتھ ساڑھے ساتھ سے آٹھ سال تک یہ نظر بند رہے اور آہ جب یہ فوت ہوئے تو ان کی آہ میت کو تاج محل میں ان کی بیوی ممتاز محل کے ساتھ دفن کیا گیا تو اس طریقے سے یہ کہانی شاہ جہان کی سٹوری تھی آپ نے دیکھا کس طرح آہ عبرتناک بھی ہے اور آہ کس طرح آہ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ان کا انجام تھا یہ بڑا مکس اپ ہو جاتا ہے آہ شاہ جہان کا جو انجام ہے وہ کسی آدھ تک جہانگیر سے ملتا ہے اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے اورنگ زیب آلمگیر کی جدھوں نے رول کیا سولہ سو اٹھاون سے سترہ سو ساتھ تک تو ٹیل دین اللہ حافظ ٹیک کیا بات کریں گے بات کریں گے موسیقی